فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج دن گیارہ بجے ہوگا وزیراعظم کے خلاف تحلیقی آدم اعتماد اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے ایوان کی راہ ہے کہ وزیراعظم ممناند خان ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں قرارداد کے وزن کی مطابق وزیراعظم میں ایوان کا اعتماد کھو چکے انہیں اہودے سے ہٹایا جائے قرارداد کا یہ مطلب ہے تو فیصلے کی ہڑیان پہنچی ہے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج دن گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے وزیراعظم کے خلاف تحلیقی آدم اعتماد بھی اجلاس کے اجنڈے میں شامل ہے اس قرارداد کا یہ مطلب ہے کہ وزیراعظم ایوان کا اعتماد ہو چکے ہیں انہیں اہودے سے ہٹا دیا جائے دبکہ قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کا ایمنیس کے نام ہیدائیت نامہ بھی سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایمنیس کی گاڑی میں آمد پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے آرکین کو شرطل سرمیس کے ذریعے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچایا جائے گا قومی اسمبلی کے اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر بھی آج کے اس اہم اجلاس میں پابندی ہوگی تو معاملہ ہے یہ عمران خان کے خلاف آدم اعتماد کا قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج دن گیارہ بجے ہونے جا رہا ہے اپوزیشن قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن خیال زمان کی وفات پر فاتحہ خانی کی روایت کو برقرار رکھا جائے گا فاتحہ خانی کے بعد اپوزیشن کی تحریک آدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جائے گی شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن سیاسف زرداری اور بلاول بھٹر زرداری کے ملاقات ہوئی اس میں فیصلہ ہوا کہ پی ٹی اے لکن خیال زمان کی وفات پر فاتحہ خانی کی روایت برقرار رکھے جائے گی فاتحہ خانی کے بعد اپوزیشن کی تحریک آدم اعتماد کی قرارداد پیش کی ہوگی ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف آدم اعتماد کی قرارداد پیش کریں گے اپوزیشن کی ایک سو باسٹ میں سے ایک سو اکسٹ ارکان پورے کرنے کی ذمہ داری تمام جماعتوں کے سربراہوں پر ہوگی کیا گئے اپوزیشن کی جانب سے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کے لیے سپیکر کو درخواست بھی دی جائے گی ادھر امکیم اور پیپلز پارٹی کے دمیان معاملات اپ آگئے ہیں امکیم پیپلز پارٹی مرکزی خیالت کے ملقات کے بعد سے علی کمیٹی نے درافٹ کے نکات فائنل کر لیے ہیں دوسری جانب آمیر خان نے کہا ہے کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا جو بھی کریں گے رابطہ کمیٹی کی مشاورت سے کریں گے ازدرائے کے مطابق دونوں جماعتوں کی خیالت نے معاہدے کے نکات کی بنیادی حکمت عملی پر اتفاق کیا ہے امکیم نے سندھ کی صدکاری جامعات اور تعلیمی بورڈز گوورنرز کے ماتحد کرنے کے مطالبات کیے سندھ حکومت نے یونیورسٹیز اور بورڈز کا انتظامی کنٹرول وزیرعالہ سے واپس نہ لینے کا کہا ہے سندھ حکومت سبائی فنینس کمیشن کی تشکیلی نو اور مالیاتی شیر بڑھانے پر تگار ہو گئی ہے چھے ماہ میں سبائی فنینس کمیشن قائم کر کے قابل تقسیم محاصل کا نیا فارمولا بنایا جائے گا پیپلز پارٹی اور امکیم کی زہلی کمیٹی معاہدے کے نکات اور عمل درامت کے لیے قانونی مسابدہ پر کام کر رہی ہے ذرائع کے مطابق معاہدے کا اعلان آج سپیکر کامی اسمبلی کے اجلاس چلانے سے مطالق فیصلے کے بعد ہوگا دوسرے جانب امکیم کے رہنما آمر خان نے کہا ہے کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا جو بھی کریں گے رابطہ کمیٹی کی مشاورت سے کریں گے رہنما پیپلز پارٹی فرط اللہ بابر کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی ممکن ہے کچھ وزراء بھی ہمارے ساتھ آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے فرط اللہ بابر نے کہا کہ سپیکر نے اجلاس وقت پر نہیں بولایا یہ اجلاس غیر قانونی ہو چکا ہے اس کے باوجود ہم شرکت کریں گے اور حکومت کو کوئی راستہ نہیں دیں گے انہوں نے ابھی کہا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں تحریک عدم اعتماد پر پی ٹی آئی ارکان کے ساتھ اتحادی بھی ہماری حماد کریں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایمکیم سے معاملات تیپ آ چکے مزید تفصیلات نہیں دے سکتے ہو سکتا ہے کہ کچھ وزراء بھی ہمارے ساتھ آ جائیں ایمکیم رہنماؤں سے نون لگی وفد کی پارلیمنٹ لوجز میں ایک اور ملاقات ہوئی مجاوزہ نکات اور اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے پر مذاکرات ہوئے مردم شماری این ایف سی اور دیگر عمومی نویت کے مسائل پر گفتگو ہوئی وفاقی اداروں میں کراچی کو نمائندگی ایمکیم کے مطالبے میں شامل ذرائع کے مطابق ایمکیم وفاقی سطح کے سیاسی انتظامی فیصلوں پر نون لگ کے ساتھ وہ وحمتی یاداش پرتب کرنا چاہتی ہے تو ایک بار پھر سے رابطہ کیا گیا ایمکیم رہنماؤں سے نون لگی وفد کی پارلیمنٹ لوجز میں یہ اہم دوسری ملاقات تھی مجاوزہ نکات اور اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے پر مذاکرات بھی ہوئے مردم شماری این ایف سی ایوانڈ اور دیگر عمومی نویت کے مسائل پر گفتگو ہوئی اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اداروں میں کراچی کو نمائندگی ایمکیم کے مطالبے میں شامل ذرائع کے مطابق ایمکیم وفاقی سطح کے سیاسی انتظامی فیصلوں پر نون لگ کے ساتھ مفاہمتی یاداشت مرتب کرنا چاہتی ہے ذرائع کے جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد شہدری نے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی منہر فرقان ووٹ دے سکیں گے یہ نہیں اس کا فیصلہ سپیکر کریں گے منہر فرقان کی تاہیات نہ ہیلی ہوگی وہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سندھ ہاؤس میں جو خچر ٹریڈنگ جو گھوڑا ٹریڈنگ جو گھدہ ٹریڈنگ کا جو بزار اور منڈی لگی ہے اس کا مداوہ ابھی نہیں ہوا پاکیسان کا جو مستقبل ہے وہ تو اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ عدالت خوش ٹریڈنگ کے اوپر کاروائی کرے خچر ٹریڈنگ کو بین کرے گھدہ ٹریڈنگ کو بین کرے اور یہ جو بکنے کا کھیل ہے اس کو بند ہو بند ہونا چاہیے یہ جو ہمارے لوگ جو کہ گئے ہیں ادھر جن کی ویڈیوز آئی ہیں وہ ووٹ استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس کے اوپر اتفاق کے رائے ہے کہ یہ فیصلہ سپیکر کا ہوگا سپیکر صاحب حیصلہ کریں گے کہ وہ ووٹ ان کا کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو ڈسکوالیفکیشن ہے وہ فور لائف ہمارا مدہ یہی ہے کہ جو ڈسکوالیفکیشن ہے نہ اہلی ہے وہ فور لائف پیپلز پارٹی کی رہنما شریر امان کہتی ہیں کہ وزیراعظم سننے پاکستان میں بادشاہت نہیں ہیں آئین توڑنے کی کوشش نہ کی جائے نویت کمر کہنا تھا کہ سپیکر کے پاس کوئی ثواب دیدی اختیان نہیں اسد قیسر قانون کے وطابق عدم اعتماد کی کارروائی کو مکمل کریں وہ اسلامباد میں گفتگو کر رہے تھے امران خان نیازی کو یہ سن لینا چاہیے واضح طور پر کہ یہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے جی آئین کا آئین اس وقت بالا ہے اور اس کو مورنے توڑنے کی کوشش نہیں کرے اب یہ پاکستان کو جرانے چلے ہیں ڈنڈا برسانے چلے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے تو پاکستان بھی نہ بچے بات تو سمپل سی ہے پارلمان کا نظام سڑکوں پر میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے پارلمانٹ لوجس کو میدان جنگ بنایا پھر آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس پر جو حملہ کیا انہوں نے تو یہ تو وفاق کو توڑنے تیار ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اس نو کانپیٹنس سے بھاگنے کا ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ آئین شکنی کریں سپیکر جو ہے وہ اول ٹی سی دی رولنگز دے یہ وزیر ان کے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں سپیکر کی سواب دید ہے کہ تاہیات اس کو جو ہے وہ پرائیم منسٹر ڈیکلیئر کرتے یہ تو نہیں ہوتا نا آئین سپریم ہے سپیکر سپریم نہیں ہے کوئی بندہ سپریم نہیں ہے ترجمان مسلم لگنون مریمونکزیب نے کہا ہے کہ کسی بھی دکن کو پارلیمنٹ جانے سے روکا نہیں جا سکتا حکومتی گھنڈا گردی اور بتمیزی کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اگر حکومت اتنی ہی پر اعتماد ہے تو ووٹنگ کرانے سے کیوں بھاگ رہے ہیں وہ سپریم کوئٹی واہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھے ہر ارکان اسیمبلی پارلیمنٹ بھی جائے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا نہ ان کی گھنڈا گردی روک سکتی ہے نہ ان کی بدماشی روک سکتی ہے نہ ان کی دھمکی روک سکتی ہے پارلیمنٹ بھی جائے گا اور اپنا ووٹ بھی دے گا اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اور عمران خان صاحب گھر جائیں گے ارہتین اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ووٹ کرائیں میچ کھیلیں کاؤنٹنگ کرائیں اور گھر جائیں یہ بیان بازی سرکاری وسائل استعمال کر کے اٹھ آٹھ ہٹ پریس ٹاکس سنپریم کورٹ کے بار تماشے لوگوں پر تحمت لگانا یہ لوگ آپ کو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تحمت لگاتے ہیں نہ اہل ہیں نہ لائک ہیں چور ہیں گنڈا گردی کرتے ہیں لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں نفرت پھلاتے ہیں اور لوگوں کو گالی دیتے ہیں بندے ہیں تو ہمارے پاس بھی ان کی بندے ہیں ارتحادی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں عثمان بزدار عمران خان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے ستائیس مارچ کو پریڈ گراؤن میں تاریخی جلسہ ہوگا وفاقی وزیر داخلہ نے انتخابات جلد ہونے کا اندیا بھی دے دیا وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے پاکستان کی تاریخ کا تاریخی اور عظیم ترین جلسہ عمران خان ستائیس تاریخ کی شام چار بجے پریڈ گراؤن میں کریں گے اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض ہوئے ہوئے جن کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں جو نہیں جائیں گے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے تو کوئی عزت نہیں ملتی پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں رہے اور مجھے اتحادیوں سے پوری عمید ہے کہ وہ دو تین دن میں کیونکہ اتحادی ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں جو کہا جا رہا ہے کہ سمان بزدار کہیں کہیں نہیں جا رہا بھی میں اس کو مل کے آئے وہ بھی میری طرح چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ قائم ہے جلسہ کرنے کی اجازت دی دی ہے جلسہ سیکٹر ایچ نائن میں ہوگا اسلامباد جلسہ انتظام گا نے این او سی جاری کر دیا جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے این سی او سی کے مطابق کوئی روڈ بلوک نہیں کیا جائے گا دھرنا ڈنڈا بھردار فورس یا جان لے وہا ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوگی ریڈ زون میں دفعہ 144 کے باعث ریڈ زون کے باہر ایک کلومیٹر کی حدود تک جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی جلسے اور ریلی کے درونی سیکیئیٹی کی ذمہ داری منتظمین پر ہوگی اسے بھی املاک کو نقصان پہانچا تو ذمہ دار منتظمین ہوں گے پی ڈی ایم نے اٹھائیس مارچ کو اسلامباد میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے تارک فصل چودر نے کہا کہ عمران خان دس لاکھے بجائے دس بندے پورے کریں اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگ کے تارک فصل چودری نے کہا کہ پی ڈی ایم اٹھائیس مارچ کو کشمیر ہائیوے پر جلسہ کرے گی مسلم لیگ نون کا لانگ مارچ ہبیس مارچ کو لاہور سے نکلے گا جو اٹھائیس مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا حمزہ شہباز اور مریم نواز لانگ مارچ کی قیادت کریں گے ترجمان پی ڈی ایم حافظ عبداللہ نے کہا کہ آئندہ کلاحے عمل دے گی اب خبر یہ ہے ضابطہ اخلاقی خلاف ورز پر وزیراعظم عمراند خان کو ایک اور جرمانہ الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمراند خان پر پچاس ہزار روپے جرمان آیت کر دیا ڈسٹرک مانیٹرنگ افسر مالا کرنے وزیراعظم پر پچاس ہزار روپے جرمان آیت کیا ہے وزیراعظم کو جرمانہ قومی خزانے میں جمع کرانے کے ہدایت بھی کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق وزیراعظم نے روکنے کے باوجود مالا کرن کا دورہ کیا ضابط اخلاقی خلاف ورز پر وزیراعظم عمراند خان کو ایک اور جرمانہ ہوا ہے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمراند خان پر پچاس ہزار روپے جرمان آیت کیا ہے ڈسٹرک مانیٹرنگ آفسر مالا کرنے وزیراعظم پر پچاس ہزار روپے جرمان آیت کیا ہے وزیراعظم کو مالا کرن میں جلسے سے روکا گیا تھا لیکن وزیراعظم نے مالا کرن کا دورہ کیا چوئیون پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ اتخابات میں زیادتی ہمارے ساتھ دیو ہوئی تھی مانگر پیپلز پارٹی کی آوازہ سے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے بولے ایم کئی ایم بازاری جماعت بنی ہوئی ہے اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹ رہی ہے جس کے کچھ دنوں پہلے شہر سے جھنڈے اتروانے کی بات کر رہے تھے انہوں نے شہر سے صورتحال کے پیش نظر ستائیس مارچ کو ٹینکی گراؤن میں جلسہ ماخر کرنے کا اعلان کیا ذرداری صاحب اور ان کی وہ پیپلز پارٹی جس میں ابھی چند دن پہلے کی ویڈیو ہے خالد مقبول کی کہ بیٹھ کر اپنے ساتھ والے کو کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کے جھنڈے اتروانے میں نے پوری ٹیم تیار کر کی ہے آج اسی پیپلز پارٹی کے کے ساتھ بیٹھ کر آج اگلی حکومتیں بنانے کا کس ساری جو وہ قسمیں اور وعدیں ہو رہے ہیں پی ٹیم کا جلسہ پی ٹیم کا بلیٹ روم اس لیے نہیں جوائن کیا کہ وہاں پر پاک پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے ہم کہتے ہیں بھر سندھ میں چالیس سالوں سے اور پچھلے تیرہ سالوں سے ہم پر جو ظلم ہے وہ تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے عمران خان کا حضور یہ کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں لیکن مارا تو ہمیں پیپلز پارٹی نہیں اس وہ پیپلز پارٹی پی ٹیم کے جلد کے سٹیج پر کھڑے ہو کر انقلاب کی باتیں کر رہی ہے تو انقلاب تو ان کے خلاف آنا چاہیے انقلاب تو ان کے خلاف آنا چاہیے تیرہ سالوں میں دس ہزار دو سو پیالیس سارہ برپے خرچ کی ہیں تئیس سوارہ برپے ایڈوکیشن پر خرچ کی ہیں کراچی کو ایک کترہ پانی نہیں دیا ایک نوکری نہیں دی کچرا نہیں اٹھاتے سوشل میڈیا پر پاک فوج اور عدلیہ مخالف مہم کے معاملے پر ایف آئی اے سائبر ٹرائم ونگ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ذرائع کے مطابق تحقیقات کا آغاز وزیر داخلہ کے احکامات موصول ہونے بات کیا گیا ہے یوم پاکستان کی سرکاری تحتیل کے باوجود سائبر ٹرائم ونگ کے افسرات کو تفاطر منطلب کر کے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھلانے والے ایکاؤنٹس اور پیڈیوز کی چھانبین شروع کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق تحقیقات کا آغاز کسی ترخواست پر نہیں وزیر داخلہ کے احکامات پر ہوا ہے نفرت انگیز مواد پھلانے والے ایکاؤنٹس کے تعداد کا پتہ چلائے جا رہا ہے فوج اور عدلیہ مخالف مہم چلانے والے افراد کے خلاف کا روائے کی جائے گی اب یہ خبر ہے ترک مسلح فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل یاسر گلرکا جائن سٹاف ایڈ کوارٹس کا دورہ آگے اس پی آر کے مطابق چیمن جائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل لدیم رضا سے ترک جنرل کی ملکات ہوئی علاقہ استلامتی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی دو طرفہ فوجی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا اب تک کے لیے دنیا خبر کی دنیا